جب الکل ساری رات چطرال میں بارش برسنے کے بعد صبح کے ٹیم برباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس وقت صورتحالی ہے کہ لوانٹاپی تقریباً کوئی دو فٹ برباری ہو چکی ہے اور حلچہ کے اگر برباری زیادہ ہو گئی تو چطرال کا زمینی راستہ ملک دیگر سے منقلتی ہو جائے گا اسی طرح وادی کلاش کے بمبرید، بریر، رمبور اور دیگر وہاں بھی بھی کافی برباری ہو چکے ہیں وہاں بھی بھی راستے بند ہونے والے ہیں زیادہ تر سیاہ اس موسم میں سنو فال دیکھنے کیلئے آتے ہیں مگر خوشخصمتی سے لوانٹاپ کا راستہ بھی تک کھلا ہے لوگ آتے ہیں تاہم حکام بار بار یہ لوگوں کو حدیث جاری کرتے ہیں کہ وہ سنو چین استعمال کریں اور جب لوانٹاپی سفر کریں تو کوشش کریں کہ وہ پہاڑ کی نیچے زیادہ تر وہ نہ آئے کیونکہ اکثر اوقاتی ہوتے کہ برفانی تودی بھی گر جاتے ہیں میں بتاتے چلوں کہ وادی کیلاش کے علاوہ مڈگلاش میں بھی برباری کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح اپر چتال کے تریچ شندور یارخون کانخون سور لاسپور وغیرہ وہاں بھی بھی کافی برباری ہو رہی ہے مسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے چتال دیسے ٹھنڈے علاقے بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور کافی عرصے کے بعد مارش کی مہینے میں برباری ہو رہی ہے مقامی جو مہینے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب نومبر دسمبر یا جنور میں برباری ہوتی ہے تو وہ برب جو ہے وہ کافی دیر تک جمع رہتے ہیں وہ نہیں پگلتا اور گرمی کے موسم میں وہ برباری نیچے علاقوں کے لیے پانی کا بڑا زہیرہ بن جاتا ہے مگر اب چونکہ اس سال کافی خوشتالی رہی کافی چار پانچ مہینے بارش نہیں ہوئی برباری میں نہیں ہوئی اور یہ تقریباً دوسری بار برباری ہو رہی ہے تو اس سے یہ بھی خطچہ ہے کہ برب جلدی پگل جائے گا تاہم جو زمیدار لوگ ہیں وہ اس سے کافی خوش ہے کیونکہ جو للمی زمین ہے بارانی زمین ہے جہاں پہ نہری پانی نہیں پہنچتی تو یہ برب اس پانی زمین کے لیے پانی اور پاشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں زمیدار لوگ اس سے اپنے زمینوں کو کاش کر کے سراب کراتے ہیں وادی کلاش کے جو آخری گاؤں ہیں مٹگلش میں بھی اکثر سنو سکینگ کیا جاتا ہے اور وادی کلاش کے جو آخری گاؤں شخانندے وہاں پہ بھی چونکہ مٹگلش اور وادی کلاش دونوں لوگر چترال میں آتے ہیں اور یہ تاثیری دروش کے ساتھ جو مٹگلش کا علقہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ برب پڑتی ہیں اور وہاں پہ ہر سال سنو سکینگ جو ہیں برب پہ جو کیل ہے وہ اس پہ کافی لوگ اس سے کلیتے ہیں لوگ آتے ہیں بار سے بھی لوگ آتے ہیں اور وادی کلاش کے رمبور بیریر اور بمبوریت کے جو آخر گاؤں شخانندے وہاں پہ سنو ہاکی کیل جاتے ہیں جس کو مقامی زبان میں ہیمغال کہتے ہیں یہ بہت لمبا میدان ہوتے ہیں تقریبا سات کلی میٹر اور وہاں پہ جو کلاری ہے وہ لکڑی سے بن ہوا ایک بال کو مارتے ہیں اور وہ آگے جاتے ہیں وہ پاس کرتے ہیں وہ جو آخر تک جاتے ہیں تو وہاں سے جب واپس آتا ہے تو ایک گول سمجھ جاتے ہیں اس کیل میں جو ٹیم جیت جاتا ہے تو جیتنے والے ٹیم کی کپتان کو تین دن کے لیے یا کم از کم ایک دن کے لیے بادشاہ بناتے ہیں جس کو مقامی زبان میں مہتر کہتے ہیں اور بادشاہ سلامت جو حکم کرتا ہے تو مقامی لوگ اس کے حکم ماننے کی پابان ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چطلال کے چمرکون بروس اور دویگر علاقے جتنے بھی سنگور شامران دے اور گرب چشمہ ہر جگہ میں براباری ہو رہی ہے اور سردی کے شدر میں عذاب ہو چکے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے گرب میں مقصور ہو چکے ہیں اور لوگ ٹریفک بہت کم ہے سنکوں پہ بازاروں میں رشت نہ دیکھنے کے برابار ہیں مگر بچے لوگ خوش ہے وہ اس سے کیلتے ہیں اور زمیدار تب کبھی خوش ہے کیونکہ اس برب کو وہ اللہ کا رحمت سمجھتے ہیں کیونکہ تبیر خوشتالی کے بعد لوگوں دعائیں مانگتے تھے کہ بارش اور براباری ہو جائے تو میں بتاتے چلوں کی اس وقت صدر کے شدر میں بہت عذاب ہو چکا ہے اور لوگ اگر میرا کمرمن دکھا سکے تو اس برب میں چلنے کے لیے خاص قسم کے جو بوٹے جو سلپ نہیں کرتے پسل نہیں تھے وہ موزے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی آنکھ مچھولی کی وجہ سے بھی لوگ تنگ ہیں تاہم یہاں کی جو لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال میں چونکہ ایک سو سات مگاوٹ بجلیگر بن چکا ہے تو لوگوں کو اگر سستی بجلی فراہم کیجئے سست نرخ پہ کم ریٹ پہ تو لوگ کانا پاکانے کے لیے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے سرد سے بچانے کے لیے بجلی کے ایٹر استعمال کریں گے اس سے وہ جنگ کے لکنی نہیں کٹیں گے اور جب ان جنگلات پہ بوجھ کم ہوگا تو یہاں کی جو علاقے ہیں وہ بھی موسمیاتی تبدیلی کے منت پر سرا سے بچ سکیں گے اسی طرح یہاں پہ ایک گیس پلانٹ بھی لائے گیا تھا مگر بخصمتی سے گزشت حکومت نے اس گیس پلانٹ کو کینسل کر کے گل گل منتقل کیا تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ چطرال جیسے جو سیاہتی زلہ ہے یہاں پہ ہر سال ہزاروں کی زدد میں سیاہ آتا ہے مگر موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے یہ علاقے بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اگر گیس پلانٹ دوبارے لائے جائے تو لوگ گیس کیٹری استعمال کریں گے اور جب جنگلات پہ بوجھ کم ہوگا تو جنگل زیادہ ہوگا جنگل زیادہ ہونے کی دو فوائد ہے ایک تو یہ کہ موسمیاتی تبدیلی پہ اس کی مصبت اثرات ہوتے ہیں دوسرا اس کی خوبصورتی ہے اور تیس رس کو جو بڑا وجہ ہے جو نانٹیمر فارسٹ ہے جو لبے کی دیار وغیرہ کے جو علاوہ جو دوسرے جنگ درخت ہیں وہ موسمی ہزان میں بہترین قسم کا جو اس کا کلر بن ساتے پتوں کا سورک پن گلابی جامن وغیرہ تو آٹم کلر آٹر ٹورزم اس سے پروموٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے بہت سارے فوائد ہیں درختوں کے تو اسے یہ کہ درخت بھی بڑھ جائیں گے بھوچ بھی کم ہوگا اور لوگ بھی جو ہے جو قدرتی آفات سے اس سے بچ جائیں گے کیونکہ جب بھی موسمیاتی تبدیلی آتی ہے تو منفی اثرات سے اکثر جہاں پہ جنگلات کم ہوتے ہیں جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں درخت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جو سلاب آتے ہیں تو اس کا سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ جو درختے ہیں یہ ایک قدرتی چیک ڈیم کی طور پر کام کرتے ہیں اور جب سلاب آتے ہیں تو اس کا جو سپیڈ ہے جو اس کا ربطار ہے وہ کم کرتے ہیں تو جتنا سلاب کا ربطار کم ہوگا اس کا نقصان کم سے کم ہوگا جو سپیڈ زیادہ ہوگا تو اس کا شرع زیادہ ہوگا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چطرال کے تمام طول عورت میں برباری ہو رہی ہے پہاڑوں پر کافی برب جم چکے ہیں زمین پر بھی تقریباً کوئی دو سے تین چار برب جم چکے ہیں اور بچے لوگ اس میں کیلتے ہیں لوگ خوش ہیں مگر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ گرہ میں مصدور ہیں کون کی شرد سردی بہت زیادہ ہے اور درجہ حرارت جو ہیں نقطہ جماعت سے نیچے گر چکا ہے موسم کا حال بتانو والوں کا کہنے ہے کہ پیر کے دن تک برباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے جی